ہمارے میں آپ کا سواگت ہم آپ کو بہت ہی مہتپوری انکاری دینے والے ہیں آتی تھی سکچوں کی سمشیہوں کو لے کر جیسے آتی تھی سکچوں کو سمشیہ آری جی ایف ام پورٹل میں اس میں کوئی میں دکھ رہا ہے کہ آپ ست میں کاریت نہیں تھے اور کسی میں میریٹ میں نام نہیں آرہا آپ کا اور کوئی سوچی میں آپ کا نام نہیں آرہا اور کسی کا تیس پرسٹرنٹ سے ادھک ریلٹ ہے لیکن اس میں دکھ رہا ہے کہ آپ کا تیس پرسٹرنٹ سے کم ریلٹ ہے اور اس میں دکھ رہا ہے ست آپ تیس چوبیس میں میریٹ میں نہیں آتی یہ بہت سے ایرر آرہے ہیں آتی تھی سکچوں کو پورٹل میں اور پرموشن ٹرانسپر ہیں نئی بھرتیاں سے جو باہر ہو گئے ان کو لے کر بھی سمشیہ کا سمدان کیا گیا ہے اور اس میں اس پرسٹر بولا گیا ہے کہ پرتی برس کے دس انک دیے جائے ادھکتم سونک دیے جائے ایسی مانگ کی گئی ہے آتی تھی سکچوں کے دوارہ اسکورکارڈ میں تو آتی تھی سکچوں کی جو بھی سمشیہ ہے اس کا سمدان جلدی کیا جائے گا ڈی پی آئی آئی ایوکت سے بات ہوئی ہے تو انہیں اس پرسٹر کیا ہے کہ ہاں یہ سمشیہ ہے پورٹل میں اس میں صدار کیا جا رہا ہے اور جلدی صدار کر لیا جائے گا اور نکتی کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے اور تین ہزار پدوں کی ریکوست بھیجی گئی ہے تو جلدی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اور نکتی ہو جائے گے تو اب ویڈیو بنے رہے ہیں ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اوچھے رکھ اس کا جرکل نہ سنی اپ ڈیٹ پانے کیا کہنا ہے ربی کانت گپتا جی کا ابھی بھی کچھ لوگوں کی سمسیہ ہیں جیوں کی تیو بنی ہوئی ہے پریاس پورا ہے کہ سبھی کی سمسیہوں کا نیراکرن جلد سے جلد کروایا جائے پہلے تو میں بات کروں گا کہ آج جو ہماری ڈی پی آئی میں شرچہ ہوئی اے مددوں کو لے کر کے سرپرثم ہماری جو شرچہ تھی آج ڈی پی آئی میں وہ تھی جی ایف میس پورٹل میں جو سمسیہ آ رہی ہے جیسے کہ بیگر سطر میں آپ کار رات نہیں تھے ڈی دست میں آپ میرے سوچی میں آپ کا نام نہیں آ رہا جیسے کسی کے ملک کے آ رہا ہے کہ آپ کے سکول میں بنایا گیا میریٹ میں آپ کا نام نہیں ہے کسی میں آ رہا کہ آپ کاریٹ پرسنٹ سے کام ہے جاریٹ پرسنٹ سے عدیق تھا کسی کسی میں آ رہا ہے کہ آپ ستے دوزار تیس چوویس کی مہیٹ میں نہیں آ رہے ہیں بہت ساری سمسیائیں لوگوں کو تھی ان سب سمسیائیں کو لے کر کے میں نے آج بات کیا اور جس پر کافی پوشٹی جواب ملا ہے کہ جلد جلد اس پوڈل کا کام صدار دیا جائے گا کوئی بھی ٹینسان جسٹیس کا نا لے کے بیٹھے کیونکہ جو پد ہے جو جو جوائننگ کی ڈیٹ ہے وہ بڑھنے والی ہے جلدی آدیس اس کے جاری ہوں گے جہاں تک کل آپ لوگوں کو آج سامگون نے کہا تھا لیکن جہاں تک امید ہے کہ کل صوبہ تک میں آپ لوگوں کو آدیس مل جائے گا کہ آپ لوگوں کو کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے امید ہے یہ پچیس تک ڈیٹ بڑھائی جائے گی میں نے پچیس تک کے لیے ان سے بولا ہے بلکہ بلکہ ہم آپ کی بھاملہ کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہماری گلتیاں ہیں بہت سارے پورٹل میں بھی پدنے کھل پائے ہیں اور بہت ساری سمسیائیں پورٹل میں چل رہی ہیں جسے بہت لوگوں کے بھی اس میں آ رہا ہے بلکہ ستر دو جیٹیس میں تیار پینل میں اسکور کارڈ میریٹ کے ادھار پر برطمان ستر دو جیٹیس ہے تو جائننگ ہے تو انمتی نہیں ہے اس پر کئی لوگوں کے الگ الگ طریقے سے وہ سو ہو رہا ہے تو جلدی اس کے لیے سمدھن کیا جائے گا دوسری سمسیہ تھی جو ساتھی ہمارے انگلیس سے بی اے کیے ہوئے ہیں ایم اے کیے ہوئے ہیں چونکہ انگلیس برگ دو کا کام کرنے پر آپ کے اسکور کارڈ میں برگ دو آ رہا ہے لیکن آپ کا جو بی اے تھا انگلیس سے نہیں ہے کیونکہ انگلیس سے ایم اے ہیں تو ان کا ریفرنس کورڈ نہیں آ پا رہا تھا تو اس سمندھن بھی کہا گیا ہے کہ جلدی ان کے لیے ہم آدیس جاری کریں گے ساتھ میں جو سنسکرد والے تھے برگ ایک میں کام کر رہے تھے ان کو برگ دو میں کام کرنے کا موقع دیا گیا تھا پچھلے برس اسی حزاب سے اس سطح میں بھی انہیں دوبارہ کام کرنے کا موقع برگ ایک بھالوں کو دو میں دیا جائے گا رکھت پدھن کو لے کر کے لگ بھر میرے پاس پجاس ساٹھ عویدن تھے اور سبھی عویدنوں کے ڈائیس کورٹ سہید ہم نے آ رکھت پدھن کے لیے ان کی ریکوشٹ کروائی ہے کل ان کی جانچ ہوگی ڈیپی آئی دورہ ان کی جانچ کرنے کے بعد اپرانتھی ان کے پدھ کو اپرووبل دے دیا جائے گا لگ بک لگ بک تین ہزار پدھوں پر آج ریکوشٹ گئی ہے اور جلدی ان کی جو جانچ ہوتی ہے کتنے بچے ہیں کتنے وہاں پر شہا ترسن کیا ہے کون کون سے بسے گوان سے اچھا اپلابد ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا رکھت پدھوں کی جو اپریشن ہے وہ جاری کر دی جائے گی اگلے کرم میں ہم تھے تیس پسند سے کم بالوں کے لیے بہت سائے لوگ کے عوید میرے پاس آئے تھے ہم نے تیس پسند جو جن کا ریالٹ کم تھا ان کو بلیک لیشٹ کر دیا گیا ہے تو کچھ سرطوں کے ساتھ انہیں جلدی ان کے لیے آدیس جاری کیا جائے گا کچھ سرطوں کے ساتھ انہیں اسکولوں میں کام کرنے کا موقع پردان کیا جائے سب سے بڑا مددہ ہمارا ہے پرموشن، ٹرانسپر، نئی بھرتی سے باہر ہوئے سانتھی ان کے لیے میں لگاتار پریاس رہت ہوں کہ سمیو جنہوں سمباؤ نہیں ہے یا انہیسکولوں میں سمباؤ نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ان کے اسکورکارڈ میں پریبارتن کیا جائے گا اور جلدی اسکورکارڈ میں پریبارتن کرنے کے بعد ان کے اسکورکارڈ میں پریبارت دس نمبر اور اڈکتہم سو نمبر کی بیوستہ کی جائے گی آج اس کے لیے ڈی پی آئی نے پرستاؤ بھیج دیا ہے اس کے پہلے بھی ڈی پی آئی نے پرستاؤ بھیجا تھا جسے بللہ بابن نے یہ اور سے نرست کر دیا گیا تھا آج انہوں نے پنہ دس انگ پر ایئر کے حساب سے دینے کے لیے اڈکتہم سو انگ دینے کے لیے پرستاؤ بللہ بابن مد بری سسن کو اسکورکارڈ میں بدلاؤ کر بایا جائے گا بیراغی جی آپ کا نمبر شنجھوک کے لیے دے دیا گیا ہے امید ہے کہ آج سام کو ہو گیا ہوگا کل صبح کر دیا جائے گا دوسرا آج ہمارے جو ایک مہت پونڈ سوچنا ہے جو ساتھی آپ رسے چھتے وہ سن کے جانا لاشتے بتاؤں گا ان کے لیے تو ہمارا اپنا پیاس ہے کہ آپ لوگوں کو جو سمسیائیں ہیں سمس سمسیائوں کا نیراکرن جلد سے جلد کروا دیا جائے بہت ساری سمسیائیں لوگوں کو ہو رہی ہے کئی اسکولوں میں لگ بگ لگ بگ روز جیلی میں تین تین سو چکر سو لوگ ڈی پی آئی میں ملتے ہیں دو سے ڈی پی آئی پہنچے ہوئے تھے جو لوگ مجھے ملے تھے کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی اور کئی لوگوں کو سمسیائوں کا سمسان میں نے وہیں پہ کر دیا تو ہاں جلدی نرست ہوگا جو ساتھی آپ رسے چھتے چیدی میں جو کہا گیا تھا کہ آپ رسے چھتے ہم کو باہر کر دو تو آج سرنے کہا ہے کہ ہم ان کو نرست کر رہے ہیں جلدی ان کا آدیس ہوں نرست کروانے کا پیاس کریں گے اور امید ہے کہ کل تک میں سیدھی ڈیو بھی اپنا آدیس واپس لے لیں گے ویسے موقعی طور پر آج سیدھی ڈیو نے ڈال دیا ہے کہ پچھلے برس میں کارلت کسی بھی اتیسی چک کو کار کرنے سے بنچیت نہ کیا جائے اس کا کار کا آدیس سیدھی کی اور ڈیو کی اور سے ڈال گیا ہے پردیس میں ایسے اتیسی چک جل لوگوں کا جو لوگ آپ رسے چھتے ہیں اور ان کے سالہ پروہاری انہیں نہیں رکھ رہے ہیں وہ لوگ مجھے تدکال اپنا آبیجن بنا کے مجھے بھیج دے کیونکہ سر نے یہ کہا ہے کہ میں نے بتایا کہ سر بہت سارے پرشار ایسے ہیں جو ہمارے پور بسے کارلت ساتھیوں کو باہر کر رہے ہیں انہوں نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے میں نے پاس کچھ آبیجن تھے نہیں اس سمیے پر تدکال میں دینے کے لئے ان کو کیونکہ میں ایسے لوگوں کا پرکرن میں خود سولپ کر دیتا ہوں فون کر کے تو میں ان سے اوازن مقباتا نہیں ہوں تو ان نے کہا کہ آپ اوازن لے گیا ہم ان پرنسپلوں کو اپر کارلوہی کریں گے اور جو ساتھی ہمارے آپ رسچیت ہیں ان کو واپس کارل میں ہم بلائیں گے ایسے لوگ کال دے گے میں موائل بلکل بند کر کے رکھتا ہوں کیونکہ مجھے اتنے فون آتے ہیں کہ میں کام بھی نہیں کر پاتا ہوں اس لیے میں نے موائل سجا کر کے رکھتا ہوا ہے جس کو سمسیا ہے وہ وارٹسپ میں میسج کر دے جب بھی مجھے سمیہ ملے گا میں آپ کو ریپلائی جرور کروں گا چاہے رات کے ایک بجے آئیں دو بجے ہیں جن نے مجھے میسج کیا ہوگا رات کے ایک بجے بھلے ہی ان کو ریپلائی کیا ہوگا پر ریپلائی ان کو جرور آیا ہوگا تو زیادہ پریشان ہونے بسکتہ نہیں ہے جلدی آپ لوگوں کے رکھتپت اپڈیٹ ہو جائے گا مہا پنچایت پر فوکس کریں گے جیسے ہی یہ سمجھ لو کہ ایک ستمبر سے ہی ہوں کیونکہ جو پورو سے کار رہا تھے ان کی جوائننگ تین ستمبر تک پوری کی جائے گی یہ اس پرش طور پر ہے کیونکہ ابھی بھی ستر پرسٹ آدھی چھوکی نوکری نہیں ہوئی ہے پورتی جی ریپلائی میں نے آپ نے میسیج ابھی کیا ہوگا جتنے لوگوں نے کل کیا تھا رات کو ایک بجے میں نے ریپلائی کیا ہے آج با لوگ ریپلائی مل جائیں گے جب میں فری ہو جاؤں گا پورا کام کر کے ریپلائی مل جائیں گے بے فکر رہی ہے ایسا ہونے ساتھ تک ریپلائی نہ ملے جتنے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں رات کے ایک بجے میں کروں پر میں کرتا جاروں آج کے دوپار گیارو تک میسیج دیکھے ہیں پریوک سالہ کے بعد جلدی کھولیں گے دو دنگ تینے کی چھٹیے ڈی پی آئی میں کل پرسوں اور سومبار سومبار کے بعد ان کام ہونے شروع ہوں گے سومبار تک کوئی بھی کار ڈی پی آئی سے سمبادت نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا پھون کی مدھم سے کروائیں گے باکہ ڈی پی آئی میں ان لوگوں کے لیے ڈی پی آئی بند رہے گی چلو دنگ بات زیادہ بات عاش کرنا نہیں کہ میں گھوٹ پھاک جاتا ہوں مجھے اڈی گازیوں سے بول بول کے ہی تو بولنے کی کیپسٹی بچتی نہیں